یار یہ یوکے میں انگریز لوگ ویکنڈ کو جتنا بھاؤ دیتے ہیں نا اس ملک میں میری سمجھ سے باہر ہے قسم سے ہم نے پاکستان میں ویکنڈ کو کبھی اتنی عزت ہی نہیں دی جتنی انگریز لوگ دیتے ہیں یہاں پہ اب بو بنا لیا قسم سے ویکنڈ کو نا انہوں نے ہم کہتے تھے ویکنڈ تو ہوگا آجا اپنے گار ہوگا ہمیں اس سے کیا ہم نے جب جو کرنا ہم نے کر لینا ہے ہم نے دیکھنا کہ ڈیوٹی ہے شادی ہے کسی کی نیند کا ٹائم ہے صبح کے چار بجے ہیں ہمار بلا سے یار لیکن یہ انگریز ہے یہ کہتے ہیں کہ سیٹرڈے سنڈے آنے والا ہے جناب پلان کرو کچھ اب میرا تعلق ڈاکٹرز کمیونیٹی سے ہے تو جب میں انہیس میں نہیں تھا اور میں اس ملک میں نیانے آیا تھا تو میں ڈاکٹروں کو جج کرتا تھا نا میاں بیوی ڈاکٹر ہوتے ہیں جو انہیس میں کام کر رہے ہیں وہ نا ایک دن بیٹھتے ہیں آو بیگم ہم نا روٹا دیکھے روٹا ہوتا ہے روستر جس پر ڈیوٹی ساری ہوتی ہیں اگلے چھے م مل جاتی پہلے دن آپ کو نا ہر سال اب میاں بیوی بیٹھ کے نا ایک رومانٹک سب ٹائم گزارتے ہیں پورا پلان کرتے ہیں سال بیگم چھے مہینے بعد ایک وہ ویکنڈ آ رہا ہے اس میں ہم فلان بندے سے ملیں گے پھر اس بندے کو کال کرتے ہیں باجن چھے مہینے بعد نا ایک ویکنڈ آ رہا ہے جون کے چوتھے ہفتے میں اس میں آپ کیا کر رہے ہیں وہ کہتا ہے میں نے نا اس ویکنڈ پہ ایک اور دوست کا ساتھ کمیٹمنٹ کی ہوئی ہے اس لیے میں مل نہیں سکتا اس لیے اس والی فیملی کا پلان کراب یہ دوبارہ سے روٹا دیکھتے ہیں بھی آٹھ مینے بعد ایک ویکنڈ آ رہا ہے اس میں ہم فلان جگہ جائیں گے اتنی پلاننگ کرتے ہیں ساتھ آٹھ آٹھ مینے پہلے ایک ویکنڈ آ رہا ہے جناب کسی دوسی کال آتی ہے احمد بھائی آپ تین مینے بعد تیسرے ویکنڈ پہ کیا کر رہے ہیں میں نے کہا یار مجھے کل کا نہیں پتا بھائی تم تین مینے بعد کا پوچھ رہے ہو کیا پتا میں مر جاؤں اس سے پہلے پہلے میں ہوں ہی نا تو تو تم کیا اس تین مینے بعد ویکنڈ پہ آگی ملو گے مجھ سے یا میں تم سے ملوں گا کہتا بھائی آپ اپنا روٹا دیکھیں نا میں نے کہا یار جانے دو روٹا دیکھ دیکھ کے قضم سے روٹی لیٹ ہو گئی ہے میں صرف روٹی دیکھتا ہوں سالن کے ساتھ تم نے روٹی کھلانیا تو بتاؤ ورنہ روٹے کی بات نہ کرو میرے سے ملنا تو ملو نہیں ملنا نہ ہو میں نہیں روٹا کھول کے ڈیٹیں دیکھ رہا ویسے بھی جب بھی میں نے ڈیٹ ماری ہے مو کی کھائی ہے یہی پا پاکستان ہوتا نا تو منڈے کیا ٹیوزڈے کیا فرائیڈے سیٹڈے کیا سارا وی کی ویکنڈ بھائی ادھر ہسپتال میں جوب کر رہے ہوتے تھے کسی کا فون آتا دیار ملنا ہے ہم یہ تو نہیں کہتے تھے گھر ویکنڈ پہ آنا گھر پہ ٹائم ہوگا نہیں بھائی ادھر یہ آجو نوکری پہ آجو راؤنڈ کر رہا ہوں میں ساتھ مریض دیکھتا جاؤں گا ساتھ تم آ کے بیٹھ جانا کمرے میں ڈاکٹرز آفیس پہ بیٹھنا چاہے پ کھائیں گے ساتھ سامنے انڈے والا برگر ہوگا تو باتیں گھپ شب بھی ہوگی آ کے میری ڈیوٹی میں تھوڑی ہیل بھی کر دینا تم پرائیوٹ ہسپتال ہو گورنمنٹ ہسپتال ہو ہم نہیں دیکھتے بھائی ویکنڈ آئے گا تو کریں گے یہ ہاں مانڈے کی رات کو اسلامبہ چلے جانا اگرے دن آٹھ بچے ڈیوٹی پہ پہنچ رہا ہوتا تھا صبح چھے بچے واپس آ جانا سائے رات سوئے بگار اگرے دن کی ڈیوٹی کر لینا میرے دوست فیصلہ بات صرف ناشتہ کرنے چلے جاتے تھے گجرا والا سے کڑائی کھانے چلے جاتے تھے اور شام والے کلینک جوب سے پہلے پہلے واپس بھی آ جاتے تھے یوکیہ میں آپ ایکسپیٹ کر سکتے ہو کسی ڈاکٹر سے بچارہ ایک ہم نوکری کرتے ہیں اس کے بعد اپاہ جو کے بیٹھ جاتے ہیں میکسیمم بار ووک کر لی گھر بیٹھ کے پلی اسٹیشن کھیل لیا کر ہے تو یا بیگم سے لڑ لیا برطن دو لیا یا جیپی کو کال کرنے لگے چلو ی بیلز وغیرہ دیکھ لیے اتنے کام ہوتے ہیں اس ملک میں ملنا جلنا سوچلازیشن ویکنڈز کا محتاج ہو کے رہ گیا فرینڈز نے کوئی گیٹ ٹوگیدھر کرنا ہو کوئی بار بیگو کرنا ہونا دو مہینے پہلے پلاننگ شروع ہوتی ہے بھئی تو اپنا روٹا دیکھ تو اپنا روٹا دیکھ تو اپنا روٹا دیکھ تو اپنا روٹا دیکھ سارے مجھے بتاؤ کہ کون سا ایسا ویکنڈ ہے جس میں سب فری ہیں بچارہ جو پلاننگ کر رہا ہوتا ہے وہ تو اس واندر سے مر چکا ہوتا ہے اتنی وہ محنت کرتا ہے اتنی پلاننگ کرتے ہوئے چلو جی جو ملکے بیٹھان گے تے گلنا بہت کرنی آنے وہ گلنا کیا کرنی ہیں انہوں نے گارہ دے رہے ہیں اندینے بات چھو ایک دو جنوں کیا تیرا ویکنڈ بھی فری نہیں تیرا بھی ویکنڈ فری نہیں تھے میں اہم ہی کھا پرے ہیں پھر بیٹھو اپنے پرے کار وڑو پانڈچ جا کے تو اسی آنا نہیں چاہتے دوسرے لوگ ہیں تو ہمارے ویکنڈ پر ڈیوٹ افرہ تفری پڑھ جاتی ہے چل کرنا چل کرنا میرا دوست کہتا ہے بھائی تھوڑا ٹائم ہے چل کرنا جلدی بتائیں کیا کریں اتنی افرہ تفری میں مجھ سے نہیں سوچا جاتا بھائی مجھے انسرٹن پلانز میں انجوائے کرنے کی عادت ہے بھائی لور میں اتنی پلاننگ کرتے کرتے ہیں میں ویسے ہی اگزاست ہو جاتا ہوں بھائی یہ انگریز لوگ نا ویکنڈ ٹو ویکنڈ زندگی گزارتے ہیں اتنے روبوٹ بن گئے نا یہ کہ فلان اینوی لیو آئ گئی اس میں وہاں جائیں گے ہم رات کو بھی نوکری کے لیے سونے لگتے تھے غلطی سے ٹائم پر سونے کی عادت ہو گئی ایک دفعہ نا میرا ایک دوست آیا رات کو بارہ بجے کہتا ہے باہر آئیں میں باہر گیا وہ مجھے ڈرائیو کرتے 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 وہ ڈیفنس لے گیا ہم دو بجے ایک جگہ آئیس کریم کھانے پہنچ گئے صبح چار بجے واپس آیا اور صبح سات بجے نوکری پہ پہنچنا تھا ہمیں ٹائم کی پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی ہم میں کیا پتہ دن کون سا ہے ٹائم کون سا ہے ہم ملٹی ٹاسک کر رہے ہوتے تھے اپنی ڈیوٹیوں پہ بھی ایک دوست کا بریک اپ چل رہا ہے ساتھ ساتھ مریض بھی دیکھ رہے ہیں اوپی ٹی بھی دیکھ رہے ہیں اس کو بھی تھنڈا کر رہے چلی موو آن کر لے ساتھ مریض کو بھی کہہ رہے ہیں موو آن کریں اگلے کا آنے دے پلیز ساتھ چائے چل رہی ہے بسکٹ چل رہے ہیں ساتھ ہی ہم سائے کی بیٹی کی شادی پلیننگ ہو رہی ہے سات ساتھ ہی گوسپس ہو رہی ہیں سی پی ایس پی کے خلاف رشتہ داروں کو جہاں مرضی بلا لو ہسپتال کے اندر ویٹ کر لے میں آ رہا ہوں بس راؤنڈ کر رہا ہوں پھر ملتے ہیں ادھر ہسپتال میں گس کے دکھاؤ بغیر کسی کارڈ کے عجیب یار ویکنڈ نہ ہو گیا مشین ہو گئی جو چال رہی ہے ہماری روبوٹ بن گئے ہیں سارے ادھر یہ انگریزوں کو میں دیکھتا ہوں یہ رموت میں ہی نے اپنی ویکنڈ ویکنڈ والی لائف پہ یہ تو کتہ ہی ہو ج پھجے کے پائے نہیں کھل رہے یہاں پہ ادھر تو منڈے ٹو تھرسٹے یا فرائیڈے نا شام کو پانچ بجے شہر ہی سنسان ہو جاتا ہے کہ نہیں جی فرائیڈے ناٹ کو کھولے گا کیونکہ ویکنڈ ہے فیڈے مو تو اڑے شہر بنا اندھے تے جدو ویکنڈ آندا ہے گورے ناچ ناچ پاگل ہو جاندے دو دن ہوندے نے کہندے نے پوری زندگی تھا آج جی ناچ لو آج نچان کی ساری رات سونیوں وے کر لو تھوڑا جا پیار سونیوں وے ب کوئی اتھے لمحے پہ ہے کوئی اتھے لمحے پہ ہے ایک دوجہ دے اتھے نا سیڈے ڈے نائٹ نوں مد ہوش ہوئے پہنے یہی کریزی نیس اگر یہ ڈیوائیڈ کر لیں سات دنوں میں تو اتنا کونسنٹریٹڈ پاگل پن دو دن میں نہ ان کو دیکھنا پڑے نہ کریں اتنا ڈیڈیکیٹیڈ لی کام پانچ دن ہفتے میں تھوڑا چل رہ لیں اتنی بھی کیا ایفیشنسی یار ہمارا بھی تو ملک کرزوں پر چالی رہا ہے یہ بھی چلا لیں ان ساتھ کچھ تو کر لیا ہے تو نید پوری کر لیتے ہیں ویسے ہم دعا کرتے ہیں اللہ کسی کا محتاج نہ کریں لیکن اس ملک میں آ کے نا ویکنڈ کے محتاج ہو گئے ہیں ادھر نہ آنا یار